آج ہر آدمی کہتا ہے اور ہر مسلمان کا ماننا ہے کہ شراب حرام ہے شراب نجس العین ہے ام الخبائے سے ہے پلیتی اور نجاست کی بنیاد ہے تو شراب حرام ہے حالانکہ قرآن کریم کو دیکھیں تو کچھ آیتیں نظر آتی ہیں جس سے شراب واضح حرام نہیں لگتی تو پھر کیا مطلب کیا شراب حرام نہیں ہے میں قرآن کریم کی آیات پیش کرتا ہوں ذرا سمجھئے قرآن کریم میں اللہ رب العزت شراب کے لئے فرماتے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا شراب کا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے اس سے پتا چلا کچھ فائدہ تو ہے نا اگر ہم شراب کیوں حکم کو حلال مان کے یہ آیت بنیاد بنائیں اور پینا شروع کر دیں حالانکہ جائز نہیں ہے قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے اللہ فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُ السَّلَا وَأَنْتُمْ سُكَارَا آپ نشے میں ہو شراب پیو بھی ہو تو نماز نہ پڑو اس سے پتا چلا نماز کے علاوہ ٹائم میں تو شراب پینا جائز ہو جائے گی ہم کیا کریں میرے دوستو جب آیات ایسی آتی ہیں تو سنت رسول سے روشنی لینی پڑتی ہے کہ یہ حکم کب کا ہے کس لیے ہے کس وقت کا ہے اگر ہم حضور کی سنت کو نہ دیکھیں تو شراب تو جائز ہو جائے گی کچھ وقت کے لیے ہم حضور کی سنت کو دیکھیں گے مسئلہ نکھر کے سامنے آئے گا سنت رسول بتاتی ہے کہ جب شراب کو اللہ نے حرام کیا تو اکٹھا حرام کا حکم نہیں اتارا بلکہ اس کے لیے دو حکم نرم تیسرا حکم گرم اتارا ہے بھئی وہ کیسے اس وقت لوگ شراب کو کولڈ ڈرنکس کی طرح پیتے تھے جیسے آج کلمت کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس لینا اپنے لیے کوئی معیوب نہیں سمجھتے اس وقت کھانے کے بعد دسترخان کو خوبصورت کرنے کے لیے بطور کولڈ ڈرنکس شراب پی جاتی تھی تو اس وقت فوراً ان کو چھڑوانا یہ آسان کام نہیں تھا تو اللہ نے صحابہ کے مزاجوں کا خیال رکھا صحابہ کرام کی طبیعتوں کا خیال رکھا پہلا حکم اتارا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے اکثر بندوں نے پینا چھوڑ دیا اور مزاج بننا شروع ہوا کہ بابا شراب کو حرام کے پاس اللہ لے جائیں گے کچھ دن گزرے مزاج بنا تو پھر حکم اتار دیا وہ حکم یہ ہوا نماز کے وقت میں نشہ نہیں ہونا چاہیے صحابہ کی اکثریت نے چھوڑ دیا کہ ہم تو چوبیس گھنٹے نماز کی تیاری میں ہیں کبھی فجر کبھی زہر کبھی اثر کبھی مغرب کبھی شاہ اور کبھی رات کے نوافل اے کب پیئیں گے کب نشہ اترے گا چھوڑ دو اکثریت میں جارٹی نے چھوڑ دیا لیکن پھر بھی حرام نہیں ہوا پھر رب نے تیسرا آخری اور فائنل راؤنڈ میں حکم اتارا فرمایا اے لوگو اب وہ وقت آ گیا ہے اب مزاج چھوڑیے طبیعتیں چھوڑیے شریعت کو دیکھئے شراب حرام ہے نجس العین ہے پلیت ہے اس کے قریب نہیں جانا مزاج تو پہلے بن چکا تھا جو دو چار نے پیا رکھا تھا حرام نہیں تھی اب انہوں نے بھی چھوڑ دیا شراب کی بوتلوں کو انڈیل دیا گیا ابن ابباق رضی اللہ عنہ ہم آپ فرماتے ہیں ایک وقت بعد بھی اگر مدینہ میں آسمان سے بارش بلستی شراب کی بوتازہ دم ہو جاتی صحابہ نے مٹھ کے انڈیل دیئے بوتلیں انڈیل دی شراب کو ضائع کر دیا میری بات کا مطلب یہ ہے اگر قرآن کریم کی آیت دیکھیں سنت رسول سے آنکھیں بند کریں تو شراب میں نرمی نظر آتی ہے لیکن سنت رسول سے روشنی لیں تو قرآن کریم کی حکام کو واضح ہونا سمجھاتا ہے ہم نے آج انوان اس لئے رکھا قرآن و سنت کہ ہم قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے آ رہے ہیں لیکن کیسے سمجھیں کیسے سمجھائیں اس کے لئے طریقہ میرے پاک پیغمبر کی سنت کا ہے تو میرے دوستو یہ مثال دیکھ کر میں آپ کے ذہنوں کی تحت ایک میسیج کنوے کرنا چاہتا ہو کہ یہ نہ کرنا ہمارے لئے تعلیم قرآن کافی ہے تعلیم قرآن کے بعد سنت کی رہنمائی کی ضرورت ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے سننو بن اماجہ میں امام ابن اماجہ القذوینی رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو قیامت سے پہلے جب لوگوں کے پیٹ روٹی سے بھرے ہوئے ہوں گے وہ برگر فیملی بن جائیں گے کھاتے پیتے گھرانے ہوں گے رج پج کے کھانا ان کو میسر ہوگا دولت کی فروانی ہوگی کسرت ہوگی اس وقت مال و دولت کی تو کچھ لوگوں کے اندر ایک فتنہ آئے گا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فتنہ کیا ہوگا فرمائے وہ فتنہ یہ ہوگا ایک بندہ تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا اور کہے گا میں قرآن مانتا ہوں حضور کا فرمان نہیں مانتا قرآن مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا قرآن مانتا ہوں سنت نہیں مانتا اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں یہ نہ دیکھو کہ تم تکیہ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہو اور کہو اس کے پاس قرآن آئے اور وہ کہے جی نہیں میں نہیں اس کو جانتا اس کے پاس حدیث آئے اور وہ کہے میں نہیں جانتا اور وہ حدیث یہ ہو ممہ امرت بھی میرا حکم ہو او نحی تو ان ہو یا میری منہ ہو وہ کہے میں نہیں جانتا میں قرآن مانوں گا فرمایا یہ کام حدیث پاک کا انکار ایک فتنہ بن جائے گا ہم اہل حق قرآن بھی مانتے ہیں اور حضور پاک کا فرمان بھی مانتے ہیں ہم قرآن کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں حضور کے فرمان کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں جزل الفرقان على عبده لیکون لیلعالمین نذیرا جزل الفرمان بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں موسیقی